عمران اور چوتھا بارہ بارہ تقریبا نصف مکمل ہو گیا ہے رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھینوے کے اندر یہ بات اعلام فرمائی یہ جو بیت اللہ ہے جسے ہم مکہت المکرمہ بھی کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے اس بیت المعمور کے بالکل اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے عرش کے بالکل درمیان میں اللہ کی کرسی ہے اور اس سے بھی زیادہ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ یہ ملتا ہے کہ اس کرسی کے اوپر اللہ رب العالمین کے پاؤں لیکن ہم یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پاؤں کس طرح کی ہے یہ جب انسان سوچتا ہے تو وہ کفر میں شابر ہو جاتا ہے ڈریکٹ نور عرش سے بیت المعمور پہ آتا ہے میرے نبی نے فرمایا یہاں تو آپ نیچے ایک تواف کرتے ہیں جس میں سات چکر ہیں ایک بندہ سات سات چکر لگاتا ہے وہاں پہ فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے جو ایک چکر لگاتی نکل جاتی بیت المعمور سے میرے نبی نے فرمایا پھر قیامت تک وہ جماعت انتظار میں رہے گی دوبارہ اس کی باری نہیں کرتے ہیں ڈریکٹ نور بیت المعمور سے سیدھا بیت اللہ پر میرے نبی نے فرمایا اگر بیت المعمور گر جائے تو وہ سیدھا بیت اللہ کی چھت کے اوپر ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہا اول بیت اللہ کا پہلا جو گھر ہے جو لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ ہے مکہ تل مبارکہ وہدر للعالمین اور یہ ہدایت ہے تمام جہانوں کے لئے اسی لئے سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ مرکز ہدایت کی طرف ہی کو کر کے فرض نماز اور باقی بھی عبادات جو نماز کے حوالے سے ہیں ادھر ہی کو کر کے ہم ادا کرتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ آیاتم بینات اس میں اللہ کی کھلی نشانی بھی موجود ہیں مقام ابراہیم وہاں مقام ابراہیم بھی ہے ومن دخل آبو کہانا آمینہ وہاں جو بھی داخل ہوتا ہے وہ آمن کے ساتھ داخل ہوتا ہے وہاں پہ بدامنی نہیں ہے وَلِلَّهِ عَلِ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعِ الْيْهِ سَبِيلًا اور اللہ نے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے جس کے پاس زادہ راہ اور جس کے پاس وہاں جانے کی استطاعت ہے وَمَنْ كَفَرَا اور جو کوئی بھی ان باتوں سے انکار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي اللہ کو تو پروانی ہے اللہ تو غنی ہے عَنِ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں سے آگے اللہ فرماتے قُلْ يَا اَنِ الْكِتَابِ اے مَلِ حَبِيب نَبِي جَنَّابِ مُحِمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ اَعْلَام کی دیا لِقِتَابَ لَو لِمَا تَقْفُرُونَ بِي آیَاتِ اللَّهِ تم اللہ کی باتوں سے کیوں انکار کرتے ہو وَاللَّهُ شَهِيدٌ حالانکہ اللہ نگبان ہے اللہ اس بات کو دیکھ رہا ہے عَلَامَ تَعْمَلُونَ جُو تم عمل کر رہے ہو اگلی آیت میں اگلی رکو میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَا اَيْمَانُوا اِتَّقُوا اللَّهِ اللہ سے درو حق تُقَاتِ جیسی اللہ سے درنے کا حق ہے اللہ سے درنے کا حق کیا ہے وَلَا تَبُوتُنَّا اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ تم فرما برداری میں ہو میں نے مسلم کی دیفینیشن آپ کو پہلے بھی بتائی تھی شاید آپ کو یاد ہوگا جب میں نے عَلِفْ لَا مِن ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرِبَ فِي حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ کہا تھا وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ نے حُدَلِّ الْمُسْلِمِينَ کیوں نہیں فرمایا مسلم عربی میں عربی لغت میں ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں لکیل ہو اور اس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ لگے جہاں اس کا مالک اس کو چلنے کو کہے وہاں چلے جہاں رکنے کو کہے وہاں رکے جہاں بیٹھنے کو کہے وہاں بیٹھے جہاں کھڑے ہونے کوئے وہاں کھڑا ہو غرض کے اس اونٹ کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو ہر مرضی مالک کی مرضی کے مطابق ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں مسلم اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے ہم میں سے کسی کو پتا ہے ہماری موت کبانی کہاں آنی کس وقت آنی اسی لئے اللہ نے فرمایا تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم فرما برداری کرتے ہوئے ہو میرے نبی نے فرمایا انسان کا جو آخری عمل ہوگا نہ اسی پہ اس کا فیصلہ ہوگی جو بندہ زنا کرتا ہوا فہاشی کرتا ہوا گالیے دیتا ہوا بدکاری کرتا ہوا دوسروں کے ساتھ پیکنج لگا گئی گہر مارموں سے باتیں کرتا ہوا فہاشی دیکھتا ہوا مر گیا آپ یقین مانے میرے نبی نے فرمایا وہ اسی طرح سے اٹھے گا وہی کام کرتا ہوا اٹھے گا کیا مو دکھائیں گے اللہ میرے نبی نے فرمایا جو بیت اللہ میں حج و عمرے کے لیے گئے ہوتے ہیں احرام بردہ ہوا ہے اور تلبیہ پکاریں نبیق اللہ مربیق اسی اثنا میں موت اگر آگئی تو وہ احرام میں ہی اٹھیں گے اور وہ حشر کے میدان میں بھی تلبیہ ہی پکار رہے ہوا گئے اسی طرح برائی کرنے والا بھی ایسی اٹھے گا میرے بھائیوں رات کو برائی کر کے دیکھ کے سو رہا ہے کیا پتہ صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے اس لیے میرے نبی نے جو آداب سکھائے وہ ایسی معمولی آداب نہیں کہ بابوزو ہو کے سویا کرو آیت القرصی پڑھ کے سویا کرو دائیں کروٹ پہ سویا کرو ذکر اذکار کر کے سویا کرو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بندہ ذکر اذکار کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اس سے آگے انہوں نے knife لعالمین فرمایا وَعْتَسِمُ بِحَبْرِ اللَّهِ جَمِيعَ وَلَا تَفَرَّقُونَ اللهم کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ کی رسی کیا ہے دینِ اسلام ہے اللہ کی رسی کیا ہے دینِ اسلام وَعْتَسِمُ بِحَبْرِ اللَّهِ جَمِيعَ وَلَا تَفَرَّقُونَ اللهم نے کہا فرقوں میں نہیں بٹنا ہم تو ساری فرقوں میں بٹ گئے ہیں ایک فرقے میں رہو ایک جماعت میں رہو وہ کونسی جماعت ہے جو قرآن بیان کرتی جو حدیث بیان کرتی ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں تم میں سے جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمرانی ہوگے اللہ بھی ہاں بھی یہی کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو گمرانی ہوگے وَلَا تَفْرَكُمْ فِرْقُمْ مِنَا پَڑُو اُدھر میرے نبی فرمالے لَن تَزِلُّ مَا تَمَسْتْكُمْ بِهِمَا کِتَابُ وَا وَسُنَّتِ دو چیزیں کِتَابُ وَسُنَّتِ آپ کو جہاں پہ ڈاؤنڈ ہو آپ وہاں پوچھیں مولوی صاحب سے پوچھیں پیر صاحب سے پوچھیں رہبر صاحب سے پوچھیں اپنے جو آپ کے رحم و ماں صاحب ہیں ان سے پوچھیں بھئی آپ یہ مسئلہ کر رہے ہیں یہ دم کر رہے ہیں یہ درود کر رہے ہیں یہ عمل کر رہے ہیں قرآن سے دکھائیں حدیث سے دکھائیں بس دوسری بات ہی نہیں ہے اگر قرآن میں ہے حدیث میں ہے وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ تو پھر ہم اسے سرِ خَم تسلیم کریں گے اللہ کہہ رہے وَذْكُرُو یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمتوں میں سے اس نعمت کو اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً جب تم آپس میں دشمن تھے میرے نبی جب اس دنیا میں آئے تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا بھائی بھائی کا دشمن تھا باپ بیٹے کے اندر دشمنی تھی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بتاؤ تمہارے دنوں کے اندر الفت کو ڈالنے والا کون ہے وہ جو چوراؤں کے ڈاکو تھے وہ چوراؤں کے چوکیدار بن گئے عزتوں کے لٹیرے عزتوں کے رکھوالے بن گئے اللہ کہہ رہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا اللہ کی رحمت سے تم آپس میں بھائی 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 گئے پھر کیسے بھائی 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 جنگِ اہد ہے جنگِ اہد کا معاملہ ہے ایک صحابی کہتے ہیں بیری ڈیوٹی پانی پلانے پر لگی ہوئی تھے میں مشکیزہ لے گی جب آگئی بڑا آنے دیکھا مجھے ایک طرف سے آواز آئی پانی کی مبھاگتا ہوا زخموں سے چھور ایک صحابی کے پاس پہنچا ابھی میں نے پانی پیالے میں ڈالا تھوڑی دور سے آواز آئی پانی کہنے لگے مجھے اس نے اشارہ کیا کہ پانی مجھے نہیں پہلے اس کو پہلے کہنے لگے میں بھاگا اس کی طرف میں اس کو پانی قریب تھا کہ اس کے موں کے ساکھ لگاتا آگے سے آواز آئی پانی کی ایک اور زخموں ہچور پڑا بوا تھا کہنے لگے میں بھاگا اس کی طرف جب تک میں اس کے قریب پہنچتا اس کی روپ پرواز کر چکی تھی کہا میں واپس پلٹا پیچھے والے کی بھی روپ پرواز کر چکی میں پہلے کے پاس آیا اس کی بھی روپ پرواز کر چکی تھی میرے بھائیو یہ احساب قربانی اور یہ اللہ نے تو ہمیں یہ بنایا تھا یہ اللہ کی جماعت ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے پر سبقت دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم و کنتم على شفا حفرت من النار یاد کرو تم بالکل آگ کے دھانے پر تھے آگ کے کنارے پر تھے فَأَنْكَذَكُمْ مِنْهَا تمہیں کس نے اس سے بچایا کس نے تمہیں اس سے واپس پلٹا قَدَارِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَنْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اللہ اسی طرح اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایتی آفتہ ہو جاؤ اس سے آگے انہار رب العالمین اگرے رکو میں فرمایا کنتم خیر اممہ تم بہترین امت ہو اب ذرا دیکھئے اپنے اپنے گربانوں میں دیکھئے ہمیں کہا گیا کنتم خیر اممہ تم بہترین امت ہو آج میرے بھائیوں آج اگر ایک باپ کا بیٹا باپ کا نافرمان ہو جائے نا تو باپ کیا کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے بتائیں کہ چہری میں جائے گا اسٹام نکلوائے گا اس کے اوپر لکھے گا میں اپنے بیٹے کو آ کر دیتا ہوں یہ میرا نطفہ نہیں ہے کنتم خیر اممہ میرے نبی مقام محمود پر ہوں گے اور میرے بھائیوں امت کو بلایا جائے گا کیا مدہائی کنتم خیر امت اخرجت لننا تمہیں لوگوں میں سے نکالا گیا ہے اللہ اگر ہم میں سے کسی کو کوئی جانور بنا دیتا ہم کچھ کر سکتے تھے اللہ ہم میں سے کسی کو یہودی کے گھر میں پیدا کرتا عیسائی کے گھر میں پیدا کرتا کیونسٹ کے گھر میں پیدا کرتا ہم کچھ کر سکتے تھے کنتم خیر امت اخرجت لننا تمہیں لوگوں میں سے نکالا گیا ہے کام کیا کرنا ہے تعمرون اب المعروف ہمارا کام تو تھا لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا ہم تو برائی میں خود پھس گئے ہمارا کام تھا لوگوں کو راہ راس پہ لانا ہم تو خود گبرائی کی لائنوں پہ چلے گئے وَتَنْهُوْنَعْنِ الْمُنْكَرْ لوگوں کو منکر کاموں سے روکنا ہمارا کام تھا برائی بدی سے روکنا ہمارا کام تھا ہم تو خود فعشی وریا نیر بے ہی آئی کے لہج پہ اتر آئے آج کا مسلم جسے دیکھ کے شرمائے یہود اللہ اکبر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تم تو وہ تھے کہ تمہارا ایمان اللہ پر تھا وَلَوْ آمَنَ أَحْرُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْسَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ تم میں سے ایسے بھی ہیں جو مومن ہیں اور اکثر ایسے ہیں جو فاسق ہو گئے ہیں اللہ اکبر میرے بھائیوں اپنی پہچان کیجئے اللہ رب العالمین فرمانے کنتم خیر امت اخرجت للناز تمہیں میں نے نکالا لوگوں میں سے اس لیے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور بدی اور برائی سے روکنا ہے اس سے آگے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں سود سے اجتناب کرو اللہ نے یہاں کن کو کہا ہے سارے بتائیں گے کن کو کہا ہے ایمان والوں کو کافروں کو تو نہیں کہا کن کو کہا ہے اس کا مطلب شبا ہے کہ ایمان والے اس معاملے کے اندر جا سکتے ہیں آج بھی کئی ایسے قرض ہیں جب سود میں بندہ پھستا ہے تو قرض در قرض در قرض در قرض میں پھستا چلا جاتا ہے میں نے نبی نے سود کے تہتر درجے بتائیں تہتر درجے ان میں سے سب سے چھوٹا درجے کا گناہ اتنا ہے جتنا انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ نہ کر لے سوچیں درہا کاروبار ہمارے سود پر موٹر سیکلیں سود پر گاڑییں سود پر مکان پلازیں سود پر سودی کاروبار کرنے والا اللہ انس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان کرتا ہے آپ بتائیں ہم انہوں انس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر کے ہم یہ کہیں کہ اللہ برحم فرما پھر کیسے ہوگا یہ موقع اللہ ایمان والوں سے کہہ ابا نے اپنا مال جان تن من دھن ایک صحابیہ ہے میں اپنی بات ختم کروں ایک صحابیہ ہے جبکہ احد کا میدان ہے بھاگ رہی ہے دیکھ رہی ہے کوئی آئے پتا چلے مجھے ایک آنے والا آیا پوچھا بتاؤ جنگ کا محول کیسا ہے بتانے والے نے بتایا تیرا ابا شہید ہو گیا ہے پوچھا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے کہا وہ ٹھیک ہے کہا الحمدللہ پھر آگے باغتی ہیں ایک اور آنے والا آیا پوچھا جنگ کا محول کیسا ہے کہنے لگا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے کہا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے کہا وہ ٹھیک ہے کہا الحمدللہ پھر چلتے چلتے آگے بڑھیں پوچھا جنگ کا سما کیسا ہے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے پوچھا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے کہا وہ ٹھیک ہے کہا الحمدلللہ کون ہے آج ہم میں سے ایسا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ مائی بولنے لگی کہنے لگی اللہ کی قسم آپ کو دیکھ لیا ہے سارے غم بھول گئے ہیں ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں تو آج ہم میں سے کون ہے ایسا ایک امہ آگئی ایک چھوٹا سا اپنا بیٹا لے کے شیر خوار لے کر جنگِ بدر میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی لے جائیں جنگ کے لیے جا رہے ہیں بلے نبی نے فرما یہ کیا کرے گا کہا کوئی نیزہ کوئی تلوار کوئی تیر آپ کی طرف آئے تو اسے آگے کر دیجئے گا یہ آپ کی حفاظت کرے گا کل حشر کا میدان ہوگا جب اللہ شہیدوں کی ماں کو آواز لگائے گا تو میں بھی فخر سے وہاں کھلی ہو جاؤ گی ایسا جذبہ ایسی کرنٹ ایسا معاملہ یہ ایمان والوں کی نشانیتی میرے بھائیو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اندر ایمان کی قوت کو پیوست کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین